صحابہ اکرام اور میرے اکجی علیہ نبینا علیہ السلام کہ اعمالِ صالحہ اور روزوں کی قسرت ہو جاتی تھی آپ اس مہینے میں اعمالِ صالحہ کی قسرت فرماتے اور روزوں کی قسرت فرماتے کریم اکجی علیہ نبینا علیہ السلام کیونکہ عبادات کے ساتھ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے حضرتِ سیدنا عسامہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں حاضر ہو کہ ارز کی یا رسول اللہ میں آپ کو سب مہینوں میں سے زیادہ شعبان کے مہینوں میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں میرے آقا نبی اکرم نورِ مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا اللہ آپ کی خیر کرے یہ روایت سنن نسائی کتاب اس سیام کے اندر دو ہزار تین سو ترونجہ نمبر پر موجود ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بیش کیے جاتے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رکھوں یہ شابان المعظم ہم انشاءاللہ تعالیل عزیز آپ کے دامنوں تک اس نام کے وہ موتی انشاءاللہ پیش کریں گے جو صحیح اور مستند ہوں گے انشاءاللہ موضوع روایات منقطع روایات وہ روایات جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو میں آپ کے دامنوں میں وہ چیز نہیں ڈالنے ہوں انشاءاللہ مستند قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ تک میں یہ ساری چیزیں ارز کروں گا جیسے میں نے سر خدمہ آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ بہدہو لا شریک نے فرمایا اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا فأولئے کا يبدل اللہ سیئاتهم حسنات انیس سے مپارہ ہے سورہ فرقان ہے صدر نمبر آیا مبارکہ ہے مگر جو توبہ کرے ایمان لائے اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا حضر جی یہ بہت بڑی بات ہے اگر عام ایمان لائیں اچھے اعمال کریں اللہ سے توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد وہ جتنے گناہ ہوں گے قرآن کہتا ہے میں اللہ میں سنن رب اپنے فضل سے ان کو تمہاری نیکیوں میں بدل دوں گا وہ چیز جو آپ کے لئے نقصان دے تھی اللہ کہتا ہے میں اس کو فائدہ مند بنا دوں گا لیکن اللہ کہتا ہے بندہ میرا بننا پڑے گا بات میری ماننی پڑے گی میری بات مانو توبہ کرو اخلاص کرو تو حضور ربی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا بتا رہی ہے آمال اٹھتے ہیں جناب اس مہینے میں آمال اٹھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں جب نیک آمال اٹھیں تو میں چاہتا ہوں ان آمال کے ساتھ میرا روزہ دار ہونا بھی لکھا جائے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلا یفتر حتی نقول ما فی نفسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یفتر العام ثم یفتر فلا یسوم حتی نقول ما فی نفسی این یصوم العام وکانا حب صومی علیہ فی شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی مسلسل روزے رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ رسول اللہ اس سال سارے روزے نہیں چھوڑیں گے لیکن پھر آپ کبھی روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اس سال روزہ نہیں رکھیں گے نیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شعبان کے روزے پسند تھے اس ماہ مبارک کے حضور کو بہت زیادہ روزے پسند تھے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قانا حب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَصُمَهُ شَعْبَان ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَان یہ سنن ابو دعوت شریف کتاب الصیام کی دو ہزار چار سو اکتیس نمبر پر روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان کے روزے زیادہ پسند تھے یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے یعنی حضور پورا مہینے ہی شعبان کے روزے رکھتے تھے تو شعبان المعظم کے روزے بھی رکھ لینا اور ساتھ ہی رمضان شریف کے ساتھ ملا دینا حضرت جی عام روٹین میں حضور ہفتے پی جمعرات کا روزہ تو رکھتے تھے یہ تین تو ہفتے میں حضور روزے رکھیں تو اب کیا صورتِ حال قسرتِ سیام یہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نمت عطا فرمائی ہے میں ذرا سائنسی طور پر میں آپ قرص کروں